شاید آپ نے بھی امریکہ کے اسی ورشی راشپتی کے اس طرح کے بھاشووں کو ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ جس میں وہ یا تو اپنے ویہوار سے یا پھر اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ عراق یود امریکہ میں ویشوک مہنگائی کی مکھ وجہ ہے امریکی راشپتی کے ان شبدوں کو ترند ہی صحیح کیا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور تھا اس لیے غلطی سے یہ شبد نکل گیا وہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے اس بار غلطی نہیں کی ہے اور اپنے دیش اور دنیا میں موجود مہنگائی کی اصل وجہ کو صحیح بتایا ہے وہی بات جو نوبل پروسکار ویجیتا امریکی ارد شاستری جوزیف اسٹریگلٹس نے لگ بھگ چودہ سال پہلے عراق پر امریکہ دوارہ جلبازی میں کیے گئے حملے پر چیتاؤنی دی تھی اور کہا تھا جوزیف کہتے ہیں کہ اب تک عراق پر حملے کی قیمت ایک ٹریلین ڈالر رہی ہے اور اگر یہ جاری رہی تو یہ اور بھی بڑھ جائے گی یود میں لگنے والی یہ بھاری لاغت اور قیمت امریکہ اور یہاں تک کی دنیا میں آرثک سنکٹ کو جنم دے گی وہی آج دوہزار بائیس کے انت میں امریکہ عبودپور مدرہ اسفتی سے نپٹ رہا ہے جو نشت روپ سے اس کے کارپوں میں سے ایک یہ ہے کہ بائیڈن کے پچھلے سمککشوں نے یود میں زیادہ دلچسپی دکھائی اور ہر یود کا گرم جوشی سے سواگت کیا آدھکارک آنکلے بتاتے ہیں کہ سنیوکت راج امریکہ میں مدرہ اسفتی کی ورطمان در اس دیش کے پچھلے چالیس ورشوں میں عبودپور ہے اور اس دیش کے لوگ اس سمیں اپنے جیون میں بڑھتی مہنگائی اور آرثک دباؤ کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں ایک عام امریکی ناغرک کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے اب اپنی حد پار کر دیئے ہیں ہر چیز کے دام آسمان چھو رہے ہیں اس بیت جب امریکہ میں منگلوار کو مدھیا ودی چناؤں ہونے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پرتیندی سبھا کے سبھی چار سو پیتیس سدسیوں سو سدسی سینٹ کے پیتیس سدسیوں اور کچھ راج کے ادھیکاریوں کا چین کیا جائے گا چناوی سرویکشڑ بائیڈن کے پکش میں جاتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں نوین تم سرویکشڑ میں تیتالیس پرتیشت امریکیوں نے کہا ہے کہ بائیڈن کے پدبھار سمالنے کے بعد سے ان کی ویتیہ استطیق خراب ہو گئی ہے بتا دیں کہ حال کے مہینوں میں جو بائیڈن نے جہاں امریکی سماج میں راشپتی کی لوگ پریتہ میں کمی کے نئے ریکارڈ کو انوبھاؤ کیا ہے وہیں ان کے سمیہ کی موجودہ مہنگائی در امریکہ کے پچھلے چالیس سالوں میں سب سے زیادہ ہے کل ملا کر یہ آکڑے ڈیموکریٹس کے لیے ڈراؤنے سپنے جیسا ہوتا جا رہا ہے اور مدھیا ودی چناؤں میں ان کی جیت کی سمبھاؤنوں کو کم کرتا جا رہا ہے نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے سمبادہ تا علی رجبی کی ریپورٹ